آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائننگ نیوز لگایا گیا ہے اور فیلحال آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں پیچ نیشنل پارک پیچ نیشنل پارک کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں جنگل کے اندر آپ اپنے واہن سے بھی بفر شیطر میں آپ کا خود کا واہن سے آپ کچھ جگہوں تک جا سکتے ہیں دیکھئے اس کے اندر آپ کو یہ سپرتیت ہو رہا ہوگا جیسے آپ کھنے جنگل کے اندر گھوم رہے ہیں دراصل آپ کو فیلحال ہم سکاٹا کی آسپاس کی جنگلوں کے بارے میں بتا رہے ہیں سکاٹا کے آسپاس کس طرح کا گھنہ جنگل ہے پیچ نیشنل پارک بھی آپ کو لے چلیں گے سکاٹا پیچ نیشنل پارک کا بفر شیطر ہے مدر پردیش دیش کا حردہ پردیش ہے اور یہاں سیونی جنی میں پیچ نیشنل پارک اس تھے پیچ نیشنل پارک کے اندر کا یہ ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے بہت سارے وانر وانروں کی آواجیں آپ کو الگ سنائی دے رہی ہوں گی دراصل یہ سارے وانر آسپاس کہیں ہنسک جیو کے ہونے کا سنکیت دے رہے ہیں آسپاس کوئی تیندوہ موجود ہے جس طرح کی جانکاری دے گئی تیندوہ یہیں کہیں موجود نجر آ رہا ہے اور پریٹکوں نے بتایا کہ انہیں ایک پیڑ پر تیندوہ بیٹھا ہوا ملا اور جس طرح سے یہ آواجیں دے رہے ہیں پینچ نیشنل پارک کے کور ایریے کا ہم آپ کو یہ نجارہ دکھا رہے ہیں کور ایری کے اندر وانر کس قدر یہاں پر آواج نکال رہے ہیں نیچے چیتل یا ہرن اور اوپر وانر ان کا ساتھ اگوشت ساتھ ہے ایک دوسرے سے یہ ایک دوسرے کو سنکیت دیتے ہیں انسک جیووں سے بچنے کے لیے اب اس کے بعد ہم آپ کو بفرچیت روکھڑ میں لے کر چلتے ہیں روکھڑ ہم آپ کو لے کر آئے ہیں روکھڑ میں دیکھئے تیندوہ ایک چلا آ رہا ہے پچھلے دنوں ایک تیندوہ یہ دیکھئے تیندوہ کتنے آرام سے چلا آ رہا ہے پریٹکوں کی جپسی کے پاس اور دراصل تیندوہ کو بہت شرمیلہ جانور بھی مانا جاتا ہے پر شرمیلہ جانور ہونے کے بعد بھی یہ پریٹکوں کی جپسی کے بہت قریب ایک نہیں یہاں دو تیندوہ نجر آ رہے ہیں یہ دیکھئے ایک تیندوہ وہاں رکا ہوا بائیں طرف آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک تیندوہ آگے کی طرف بڑھتا ہوا نجر آ رہا ہے یہ دیکھئے ایک بار پھر ہم آپ کو دیکھاتے ہیں کچھ ہی دوری پر یہ تیندوہ آپ کو نجر آ رہا ہوگا سمچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چھہ سٹھوہ اپیسوڈ یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا تیندوہ کی یہ آگے بڑھتا ہوا تیندوہ آپ کو اتنے قریب سے تیندوہ دیکھنا بہت خوش قسمت لوگوں کے بھاقے میں ہی ہوتا ہے تیندوہ یہاں چلا جا رہا ہے اگر آپ ونجیووں کی درشن کرنا چاہتے ہیں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو آپ پینچ نیشنل پارک کی عادی کاریک ویب سائٹ پر جا کر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کب کب تیتھیاں کھالی ہیں جپسی کی کب کب کہاں کہاں رکنا ہے یہاں سیونی جلے میں ایک کرمجری گیٹ ہے دوسرا گیٹ ٹوریا گیٹ ہے یہ دیکھیں ایک پیچھے سے یہ دوسرا یہ مادہ تیندوہ آگے نر تیندوہ گیا اور اب یہ پیچھے سے مادہ تیندوہ آ رہی ہے آگے ہم نے آپ کو دکھایا نر تیندوہ یہ آگے چلا جا رہا ہے بہت قریب ہی یہ دیکھ رہا ہے نر اور مادہ کا ایسا جوڑا دیکھنے میں بہت کم ہی ملتا ہے فیلحال جولائی سے نومبر تک ونی جیووں کا پریجنن کارل مانا جاتا ہے اسی پینچ نیشنل پارک کے گیٹ بند ہیں کور ایریے میں پریٹک نہیں جا سکتے پر بوفر ایریے میں آپ گھوم کر ونی جیووں کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چلا جا رہا ہے تیندوہ کتنے قریب سامنے جپسی بھی دکھائی دے رہے ہوگی جپسی کے کتنے قریب سے یہ تیندوہ یہاں پر آپ کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ رکھ کر اس نے اپنی مادہ تیندوہ کو پیچھے دیکھا مادہ تیندوہ کو دیکھنے کے بعد مادہ تیندوہ کچھ پل ٹھٹکی اور ایک بار پھر وہ نر تیندوہ آگے بڑھا مادہ تیندوہ اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھتی ہے دیکھیں تیجی سے آگے بڑھتے ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی نر اور مادہ دونوں تیندوہ دیکھنے کا صحبہ بہت ہی مشکل سے ملتا یہاں پر یہ سارے کے سارے پرٹک رکے ہوئے اور یہ تیجی سے سڑک کو پار کر کے دوسری طرف دونوں چلے گئے ابھی یہ آنکھوں سے اوجل نہیں ہوئے ہیں اور یہاں پر پرٹکوں کو دکھانے کے لئے جتنے بھی جپسی والے ہیں وہ اس کے آس پاس سڑک سے وہ شاید ہی اتنے پر سڑک پر جو ون بیباک کی سڑک بنی ہوئی ہے اس سڑک پر یہ دیکھیں یہاں پر ایک بار پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تیندوہ یہاں سے وچران کرتا ہوا آپ کو دیکھ رہا ہوگا دونوں نر اور مادہ تیندوہ تیندوہ کا جوڑا ایک ساتھ روکھڑ بفر چھیتر کا یہ ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں چلی جا رہی ہے مادہ تیندوہ کچھ تیج گتی سے اور نر تیندوہ اس کے آگے آگے جا رہا ہے جپسی کے اور گائیڈ ان کو پرٹکوں کو اسے دکھانے کے لئے تیجی سے اس اور بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پینچ نیشنل پارک کے بفر چھیتر میں روکھڑ گیٹ سے اندر کا نجارہ یہاں پر ایک بار پھر آپ دیکھیں گے بہت ہی قریب سے آپ کو اس کے دیدار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر نر اور مادہ تیندوہ دونوں یہی کہیں یہ دیکھیں سامنے ہی دکھائی دے رہا ہے یہ نر تیندوہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ نر تیندوہ دیرے سے آگے بڑھتا ہو اب بہت قریب سے اپریٹرکوں کو اس کے دیدار ہوئے اور واسطہوں میں ایک رومانچ کا انبھو ہوتا ہے گجب کا رومانچ ہوتا ہے یہاں پر جب آپ پینچ نیشنل پارک میں بھرمال کرتے ہیں تو وہ رومانچ دیکھنے لائک ہوتا ہے اتنے قریب سے ونجیووں کے دیدار ہوتے ہیں ون راج بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور تیندوہ بھی دکھائی دے تیندوہ شرمیلا پرانی مانا جاتا ہے اور تیندوہ عمومن تیندوہ دکھائی نہیں دیتا ہے پر یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں نر اور مادہ تیندوہ ایک تیندوہ کا جھوڑا پریٹرکوں کے سامنے پریٹرکوں کو سمکش لگ بھگ آدھا گھنٹے تک سڑک کے ایک طرف سے دوسری طرف پھر دوسری طرف سے اس طرف یہیں وہیں وہیں وچن کرتا رہا ہے دیکھیں ایک بار پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دوسری طرف سے اب تیندوہ واپس آتا ہوا دکھائی دے رہا ہوا لگ بھگ تیس سے پینتیس میٹ یہ دیکھئے تیجی سے تیندوہ نے ایک بار پھر سڑک سڑک کو بار کیا یہ نر تیندوہ آگے چلا گیا اب اس نے پلٹ کر یہ دیکھئے یہاں سے پلٹ کر مادہ تیندوہ کو اس نے دیکھا اور مادہ تیندوہ اس کے پیچھے یہ چلی آ رہی ہے مادہ تیندوہ یہ آپ نے اس طریقے کا اینیمیٹڈ دیکھا ہوگا وہ کس طرح کلاچے بھرتے ہوئے یہ دونوں وہاں پہنچے اور اس کے بعد یہ جنگل میں اندر کی اور کوچ کرتے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے یہ ان کا میٹنگ سیجن سیجن مانا جاتا ہے پر یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بارش سے ٹھیک پہلے کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائی نیوز میں لیمٹی کی لالٹین کا چھہ سو چھہ سٹھوہ اپیسوڈ یہ دیکھئے دونوں نر اور مادہ تیندوہ یہ کہا جائے تیندوے کا جوڑا یا تیندوہ دمپتی بھی اسے کہا جا سکتا ہے اٹھلاتے ہوئے پریٹکوں کے سامنے لگ بگ تیس سے پیتس منٹ تک گھومنے کے بعد یہ اب جنگل کے اندر کی اور کوچ کر رہے ہیں پریٹک بہت ہی انہیں دیکھ کر پریٹکوں کو جو انبوتی ہوئی ہوگی وہ شبدوں میں شاید ہی بیان کی جا سکے اس طریقے کی انبوتی کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ونیجیووں کے دیدار بہت جلدی نہیں ہوتے ہیں بہت آسانی سے نہیں ہوتے ہیں اور اگر آپ کو آدھے گھنٹے تک انہوں نے بہت سمکش کھڑے ہو کر بہت قریب کھڑے ہو کر درشن دیئے ہو تو کسی کیا کہا جائے گا یہ دیکھیں ایک بار پھر ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اگر آپ پینچ نیشنل پارک کے ہسپاس نواز کرتے ہیں تو بینہ پار والے کو پار جرور وہاں بنوائیں پینچ پرابندن اگر آپ کو وہاں سے وستحابت ہونے کی بات کہہ رہا ہے تو آپ وہاں سے وستحابت جرور ہو پینچ نیشنل پارک پرابندن اگر آپ کو وہاں سے ہٹا رہا ہے تو وہ آپ کو پریابت معاوجہ دیکھ کر چونکہ ون نجیووں کے لئے چھتر چھوٹا پڑھنے لگا ہے اس لئے اب جو ون ویوہ کے ستروں کا کہنا ہے کہ کور چھتر بڑھایا جائے گا اور بوفر چھتر کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے دونوں ہی کور و بوفر دونوں چھتروں کو بڑھایا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چھہ سٹوہ اپیسوڈ جنگل کے اندر کے راستے آپ کو ان راستوں میں ویسے بارش میں ان راستوں میں آپ اپنے وہان سے نہ جائے تو جیادہ بہتر ہوگا ون نجیو اگر آپ کے مویشیوں پر حملہ کرتا ہے تو جو دولت نہ ہو آویشت نہ ہو ون ویوہ کے عدیقاریوں کو اس کی جانکاری دیں ون ویوہ کے عدیقاری آپ کو آ کر وست وستیتی دیکھیں گے اور آپ کو تیم و آوجہ دلانے کا پریاس کریں گے اس کے ساتھ ہی کہیں اگر آپ کو ون نجیووں کے شکار کی کوئی جانکاری ملتی ہے تو اس بارے میں بھی ون ویوہ کے عدیقاریوں کو آپ اس بارے میں بتائیں حالانکہ پینچ پربندن کے دورہ ابھی تک کوئی بھی اس طریقے کے ہیلپ لائن نمبر لگاتار جاری نہیں کیے گئے ہیں نہ ہی آپ کو رستے میں کہیں ایسے کوئی ہیلپ لائن نمبر ملیں گے کسے دیں پتہ نہیں پینچ پربندن اس معاملے میں گپنی تک کیوں برتنا چاہیتا اپنے دلکاریوں کے نمبر اٹھے دینا چاہیے یہ دیکھئے اب ہم آپ کو پینچ میں کور چھتر کے اندر کا نجارہ دکھا رہے ہیں کور چھتر کے اندر ہرنوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری فوج یہاں سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی کتنے سارے ہرن ایک ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک لگاتار اس اتنے جہدہ تعداد میں یہاں پہ ہرن اور بھارہ سنگہ ہیں نیلگائے ہیں کہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اگر آپ کو پینچ نیشنل پارک رمان کرنا ہے تو نومبر کے بعد آپ پینچ نیشنل پارک کے گیٹ جب کھلیں گے تب آپ وہاں رمان کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک وانر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وانر بیٹھ کر کچھ کھا رہا ہے کتنے اتمنان سے پتی اور فل کھا رہا ہے کسی چھوٹے سے پیڑ کے انہیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ پیڑ ان کے پتی یا فل وہے کھا سکتے ہیں ایشور نے جو پرکرتی بنائی ہو اس پرکرتی میں ہر طرح کے لوگوں کو ہر طرح کی سمجھ دی ہے آپ اگر پینچ نیشنل پارک کا برمان کرنا چاہتے ہیں تو آپ پینچ نیشنل پارک بھی ہیں ریسورٹ کا نرمان منمانہ چل رہا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا پینچ پروندن پتہ نہیں ریسورٹ اتنے سارے ریسورٹ بن چکے ہیں وہاں پر گندگی ہو رہے ہیں بہت شورگل ہو رہا ہے اس کے بعد بھی پروندن کے دوارہ کسی طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا ویسے پینچ پروندن کے ریسٹ ہوس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن یوز میں لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو چھہ سٹھ اپیسوڈ اگر آپ کو یہ ساری خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جلور کیجئے نئی جانکاری لے کر لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو سٹھ اپیسوڈ لے کر پھر راجر ہوں گے فلال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی